اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم شروع کرتو اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو اکیلہ اور واحد ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائیوں بہنوں بچوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سورة الاخلاص کی بہترین فضیلت اور ان کے فائدے بیان کرتا ہوں سورة الاخلاص کی فضیلت سورة الاخلاص قرآن پاک کے آخری پارہ میں ہے سورة الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مبارکہ کا تعرف کرایا ہے اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت و برکات ہیں مگر آج میں آپ کے ساتھ اس سورت کے دس بہت بڑے بڑے فائدے شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ نے سنیے گا ان پر عمل کیجئے گا سورة الاخلاص کے دس فائدے نمبر ایک اگر دن اور رات میں رزانہ دو سو مرتبہ سورة الاخلاص پان لی جائیں تو اس انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اگر رات کو سوتے وقت دائے کروٹ میں سو مرتبہ سورة الاخلاص پان لی جائیں تو اس شخص کو جنت کی بشارت مل جاتی ہے اور نمبر تین گھر میں اگر رزانہ ایک مرتبہ سورة الاخلاص کے ساتھ سورة فاتحہ پان لی جائیں تو گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور نمبر چار اگر گھر میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ سورة الاخلاص پان لی جائیں تو اس سے بھی غربت اور تانگ دستی ختم ہو جاتی ہے اور نمبر پانچ رزانہ اگر سو مرتبہ سورة الاخلاص پان لی جائیں تو اللہ تعالیٰ پچیس سالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ اور نمبر چھے اگر رزانہ دو سو مرتبہ سورة الاخلاص پان لی جائیں تو رزانہ پندرہ سو نیکیاں ملتی ہیں اور پچھلے پچاس سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور نمبر سات اگر نوزرحاج کو ایک ہزار مرتبہ سورة الاخلاص پان لی جائیں تو اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اور نمبر آٹھ اگر ایک ہزار مرتبہ سورة الاخلاص پان لی جائیں تو وہ بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے سبحان اللہ اور نمبر نو رزانہ سورة الاخلاص پان لی جائیں ایک قرآن پاک پان لی کے سواب کے برابر سواب ملتا ہے تو میرے عزیز بھائیو بین اور بچوں یہ تھے سورة الاخلاص کے تس بہت بڑے بڑے فائدے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آمین میرے عزیز بھائیو بین اور بچوں اس ویڈیو کو لائک اور شیزو کیجئے گا صدقہ اچاریہ سمجھ گا آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی قرآن پاک پڑھے گا سنے گا اس کا آجر اس کا سواب یقین آپ کو اور مجھے ہم سب کو ہوگا تو ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ